اسلام علیکم my youtube family welcome back to my new video آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور آج سے میں اپ ڈیٹس سٹارٹ کر رہا ہوں اپ ڈیٹس کس کی جو میں پروپگیشن کی ویڈیوز لگاتا ہوں تو ان میں کافی سارے فرینڈز کا مجھے یہ میسیج آیا ہے کہ آپ ان کی بات کی ویڈیوز بھی لگایا کریں اور کچھ عرصے بعد کی ان کی پروگریس دکھایا کریں کہ کیسے ان کو گروہ کر رہے ہیں آپ اور ان کی کٹنگز کہاں تک پہنچے ہیں تو میں آج سے سٹارٹ کر رہا ہوں اور یہ کام سٹارٹ ہو رہا ہے انگلیش آئی وی سے تو اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا یا پوسٹ ٹائم آیا ہے میرے چینل پہ تو کانڈلی سبسکرائب کر لیں ویڈیو شیئر کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اچھا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کیسے میں نے اسے پروپگیٹ کیا تھا تو ہوا یہ تھا کہ میں نے اس کی ایک کٹنگ کی تھی اور کٹنگ میں نے اس طرح سے کی تھی کہ جو ان کی یہ ایریل روٹس آپ دیکھ رہے ہیں ان ایریل روٹس کو میں نے گروہ کرنے کے لیے یوز کیا تھا اور میں نے ان کی کی تھی واتر پروپگیشن آپ دونوں کر سکتے ہیں آپ ڈائریکٹلی سوائل میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن پانی کے اندر تھوڑا سا کام آسان ہو جاتا ہے آپ کو سامنے ریزلٹ دکھ رہا ہوتا ہے اس کا کہ جیسے روٹس گروہ ہوتی وہی آپ کو نظر آتی ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اس کا پروسس میں ہے میں نے ایک کپ کے اندر ایک گلاس کے اندر جو ہے وہ میں سے ایڈ کر دیا تھا پانی اور اس میں میں یہ تمام کٹنگز رکھتی تھی دو سے تین ہفتے بعد ان کی روٹس نکلنا سٹارٹ ہو گئی تھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹس ان کی جو ہے وہ جس طرح سے زیادہ ہوتی جائیں گی اسی طرح سے آپ کو ان کا گروہ ریٹ پتہ چلتا جائے گا ابھی دو مہینے ہونے والے ہیں ان کو اور یہ جو آپ پوٹ دیکھ رہے ہیں سامنے اس میں تمام وہی کٹنگز لگی ہیں جو اس گلاس میں لگی ہوئی تھی اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گروہ الحمدللہ سے بہت اچھے گروہ ان کے ہو رہی ہے اور تمام کٹنگز میں سے بہت اچھے سے جو ہے وہ ان کے لیف سٹارٹ ہو گئے ہیں گروہ ہونا اور ان کا آپ سائز بھی دیکھ سکتے ہیں کافی بڑے سائز کے جو ہے وہ لیوز ہیں جو آپ کو فریش گرین نظر آ رہا ہے ذرا لائٹ گرین سا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ نیو لیوز ہیں اور یہ پرانے لیوز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو الگی دیکھ رہے ہوں گے تو تمام کٹنگز میں سے الحمدللہ بہت اچھے سے جو ہے وہ گروہ ہو رہی ہے اور کیونکہ یہ وائن پلانٹ ہے تو ابھی یہ آگے آگے جاتے جا رہا ہے میں اس کی ابھی مزید پرونن نہیں کر رہا اس کو ابھی میں گروہ ہونے دے رہا ہوں تو اب آپ دیکھیں ہر کٹنگ میں سے آپ کا ایک نیو پلانٹ جو ہے وہ بن گیا ہے آپ اس طرح سے آپ اپنے پلانٹس کو ملٹیپلائے کر سکتے ہیں پانی کا سین جس طرح سے میں بتاتا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی جو سوائل ہے یہ اس کو پانی دیا گیا ابھی تو یہ بھی گھیلی ہے جب یہ ڈرائے ہو جاتی ہے تب اس کو پانی دیا جاتا ہے اور یہ انڈور آؤٹڈور دونوں کے لیے یوز ہو سکتی ہے لیکن آپ انڈور میں رکھ رہے ہیں تو بھی برائٹ سپوٹ دیں اس کو اور اگر آپ آؤٹڈور رکھ رہے ہیں تو اس کو ڈائریکٹ سنلائٹ زیادہ دیر کے لیے نہ دیں خاص طور پر دوپہر کی جو دھوپ ہوتی ہے یہ اس کا مدر پلانٹ ہے اور یہ دیکھ سکتے آپ یہ تمام لیوز نیو ہیں یہ پہلے نہیں تھے یہ کٹنگ کرنے کے بعد نکلے ہیں اور اب آپ ان کی گروہ دے سکتے ہیں بہت اچھے سے ان کی گروہ ہو رہی ہے تو پلانٹ کی کٹنگ کرنا بہت ضروری ہے جیسے ہی آپ ان کی پروننگ کرتے ہیں ان کی گروہ اور مزید زیادہ ہوتی ہے ان میں زیادہ ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے اور آپ کو اچھا پلانٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی چھوٹی سی کوئک ویڈیو ہے جس میں آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انگلیش آئی بی کو پروپیگیٹ کیا گیا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے میں نے کٹنگ کی تھی اور یہ اب مزید آگے بڑھنا اسٹارٹ ہو گئی ہے ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ